اسلام علیکم ورکم آئی یوٹیپ چینل تو کیسے ہیں آپ لوگ تو پہلی سیری پہلا روزہ پہلی افتاری آپ سب کو بہت 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 مبارک ہو میرا پہلا روزہ پہلی سیری پہلی افتاری بہت مزے سے گزری میں تھوڑا تھا موئی موئی ہو گیا میرے صرف میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں میرے صرف موئی موئی کیا ہوا ہے بیسے میں پہلی سیری آپ لوگ سے شیئر کرنے لگی یہ بڑی مشکل سے میں نے شوٹ کیا کیونکہ بہت بہت ہوا ہے بہت بہت زمین داری ہونا اور بہت بہت موبائل نکل کے شوٹ کرنا ہے اتنا آسان نہیں ہے تو لائک تو ابھی آپ اس وقت دبا دو اور میری کمنٹ کرے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ویلوگ کیسے لگا بچھوٹا سا و لوگ میں نے بنایا ہے میں نے سب کے لیے یہاں بہت نارمل گندوم کا روٹی پہنائی اور اپنے لئے سپیشل میں نے جو کی میں تازیر جو کی روٹی آٹا فوراں گھنتی ہوں اگر آپ کو اس کی ریسی پی چاہیے تو میں دی چکی ہوں ڈسکیشن پورک میں میں وہ لنکھ دال دوں گے تاکہ آپ کو پیدا چل جب میں گرم گرم ہی بناتی ہوں اس سے کہتے ہیں تو آپ کی روٹی کبھی پھٹتی نہیں ہے ٹوٹتی نہیں ہے لوگ اقصد مجھ سے کہتے ہیں ہماری جوہ کی روٹی پھٹ جاتی ہے ٹوٹ جاتی تو میں آپ کے سامنے پرانٹھا بناوں گی جوہ کا گھر والوں کا الگ بنایا اور میں نے اسپیشلی اپنے لئے تھوڑا تائم نکل آجا میں جو سہری کرتی ہونا میں جلدی اڑ جاتی ہوں میری جو سہری بننا شروع جاتی وہ ساڑھے تین مجھے شروع جاتی ہے چار بار تک میں سارے پرانٹھے پھینی وینی اور آپ کو میں دکھاؤں گی پھینی کسی لئے مجھے پھینی کیا ہوتی ہے تو میں آگر چل کے آپ کو بتاتی ہوں پھینی کیا ہوتی ہے یہاں میں نے پرانٹھا بنایا اب آپ کے دیکھیں کہیں سے کہیں نہیں ٹوچے گا اس طرح بنتا ہے یہ جب آپ تازے آٹے کا بناتے ہونا تو آپ کا روٹی صحیح بنتی ہے میں آپ میں دیکھا گرم گرم میں نے ہی گوند لیا اور گرم گرم ہی روٹی کے ساتھ میں نے بنایا ہے ایک ہاتھ سے ویڈیو شوٹ کرنا ایک ہاتھ سے پرانٹھے بنانا اور ٹائم شورٹ کیونکہ ہمارا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جلدی سہری وینٹ اپ کر کے پانی پیتے ہیں میں بھی آپ سے کہوں گی کہ ہم اکثر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ازانیں ہو رہی ہوتی ہے اس سے پہلے پانچ منٹ پہلے کھانا کھانے اٹھتے ہیں یا دس منٹ پہلے کھانا کھانے اٹھتے ہیں ایسا نہ کیا کریں پہلے سے اٹھیں اور پانی پیئیں تحجد بھی پڑھ لیں دعائیں بھی پڑھ لیں یہ ہوتی ہے پھینی اسے کہتے ہیں پھینی اور میں اس کو کسی نے مجھے کہ ہم لوگ ملک لے ساتے ہیں آپ بالکل ملک لے ساتے ہیں پر لو فیٹ ملک میں ہر چیز انجوائے کرتی ہوں بڑھ اپنے لو فیٹ کے ساتھ ہیں ہر چیز لو فیٹ پھینی میں میں چینی نہیں ایڈ کرتی ہوں گھر والوں کی چینی والی بنتی ہے لیکن میں اپنے اس میں چینی نہیں کرتی ہوں چار سے تین ٹیبل سپور میری پھینی ہوتی ہے اور اس میں میں ایک کپ گرم کرتی ہوں لو فیٹ ملک وہ دال دیتی ہوں میری بن جاتی پھینی ویڈاوٹ شوگر میں ہنے ہی نہیں دالتی ہوں اس میں میں کوئی سٹیویا وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کرتی ہوں جس ایسی کھاتی ہوں اور میں انجوائے کرتی اب میرے مو کا عادت ہوگی ویڈاوٹ شوگر رہنے کی تو مجھے تینشن نہیں ہوتی کہ ہائی تب پھیکھا لگ رہا تو یہاں میں بتاؤں گے آپ کو گھی گھی آمیں دیکھاؤں گا میں نے ون تی سپون سے بھی تھوڑا سا شاید کم لیا ہوگا اور اسی سے میں آگے پیچھے ہر جگہ سے پھیلا دوں گی اتنا ہی اناف ہے آپ کے پرانٹھے کے لئے جو لو میرے انسٹا گنام میں انگروں کو پتا ہوگا کہ میں آج کل امی کی ڈاکٹر ہسپٹل میں آنا جانا چل رہا ہے امی کی شکر کی بیئے سے پیر میں تھوڑا سا انفیکشن ہوا ہے دوکٹر نے امی کو گندم کی روٹی بنا کر دی ہے جو ہی بولایا اور دیکھیں ماشاءاللہ سے میں جو ہی کھا رہی ہوتی مجھے اتنا افسوس بھی ہو رہا تھا کہ امی اگر میرے پاس ہوتی میں امی کو گرم گرم روٹی بنا کر دیتی خانی یہاں پر میں انڈے نہیں کھاؤں گی رات میں بجی تھی بھاجی مجھے نا عجیب سی فیلنگ ہوتی جب رات کا بچا با کھانا نا چل رہا ہوتا ہے تو میں نے کہا میں وہی کھا لوں گی کیونکہ کوئی اور تو کھائے گا نہیں میں ہی کھا لوں گی اکثر ہوتا ہے نا بچے بے کھانے کو عورت ہی کھا رہی ہوتی تاکہ وہ ختم ہو جائے تو میری تینچن تھی کہ وہ بھاجی میں ختم کروں اتی سی بھاجی تھی تو میں نے انڈا نہیں کھایا میں نے بھاجی کھائی پھینی اور ایک خجور اور چائے یہ ہے میری سہری یہ ہے میری افتاری اور آپ دیکھیں کہ میں فور فیفٹین پر یا فور فورٹین تک میری سہری سٹارٹ ہو جاتی پندرہ منٹ لگیں گے مجھے یہ کھانے میں ساڑھے چار بارے تک میری وینڈ اپ ہو جائے گی یہ ہمارا افتارے کا ٹائم ہو رہا ہے تو افتارے کے ٹائم کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہان پر میں ڈبہ ٹائنگ اب میں ٹائنگ سے بائک اوٹ کر رہا ہوں تو مجھے ٹائنگ نہیں لیتا مکسر لے ہوں مکسر بھی اچھا ہے اور ٹائنگ جیسا ہی ہے لیکن ٹائنگ سہتا ہے تو آپ مکسر لے سکتے ہو برینڈ اب یہاں پر میں ساڑھ ہی جتنے بھی میری nuts ہوتے ہیں چھولے کالے چھولے بنے سفید چھولے بنے تو یہ ٹیبل پر رکھ دوں گی میں تاکہ جس کو چھولے پر دالنا ہے جس کو نہیں دالنا ہے لیکن بہت ہی کوئی مزے کا لگتا ہے یہ والا میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا شکنشورٹ لے لو اور امتیاز ہے یہ آپ کو آرام سے ازلی مل جائے گا اس میں نا آپ کے موہ میں بستا آئے گا آپ کے موہ میں کاجو آئے گا کاجو آئے گا آپ کے موہ میں بادام آئے گا یہ بہت ہی اچھا نمکو ہے اگر آپ نمکو لور ہونا تو یہ والے لے لو یہ بہت اچھا یہ امتیاز میں آپ کو ازلی مل جائیں گے اس سے پہلے بھی میں نمکو کے اوپر ویڈیو بنا چکے وہ مجھے اتنے خاص لگے نہیں تو میں نے ری سٹوک بھی وہ نہیں کیا میں امتیاز سے لیتی ہوں میشہ نمکو اس طرح مکس کر کے میں نے ڈبا بنا کے رکھ دیا ہے اب یہاں میں فروٹ چارٹ کٹنے لگی ہوں کیونکہ ٹائم آئیسا آئسا 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 بڑا ہے آپ کے لئے سے میں نے بہت دیا کہ میں کوشش کروں کہ میں بلوگ بناوں یہ بہت چھوٹا سا بلوگ ہے تو میں نے کہا آپ لوگ سے شیئر کروں کہ میں کس طرح کرتی ہوں کیا کھاتے ہوں اچھا میں کالا نمک ڈالتی ہوں چارٹ مسالہ نہیں ڈالتی ہوں بڑا اچھا لگتا ہے مزید ڈال لگتا ہے میں نے اپنی شوگر ایڈ کرنے سے پہلے اپنے آپ نے دیکھا ہوگا کٹوری پر نکال دیا کہ میں نے اتنی ہی چارٹ کھانی ہوں ہی لیٹیوں میں دھائی بڑے یہاں پہ میں دھائی بڑے کو اچھا سی پھٹ ہوں گی پھٹنے کے بعد اس کی شکل ایسی آ جائے گی چار ٹیبل سپون بھر کے میں شوگر ڈالوں گی یعنی میں نے ایک پاو دھائی لی ہوگی اس میں میں نے تھوٹا سا دودھ ڈالا گاڑا کرنے کے ساتھ پر جتنا آپ کو گاڑا چاہیے دودھ ڈالو آپ میں ایسی بناتی ہوں دھائی بڑے اور یہ بہت جھڑ پڑ بہت اچھے بڑتے ہیں ان کی جو بھندیاں ہوتی ہیں وہ میں امتیاز سے لٹی ہوں بڑے مزیدار ہوتی ہے اس میں دھائی بڑے والی تو میں تھوڑا ترہ دودھ ڈال کے چینی ڈال دی میں نے اور اس میں میں کچھ بھی ایٹ نہیں کرتی ہوں جلدی ہلی بن دیتا ہے اچھا اب میں آپ کو بتاؤں گی پکوڑے میں اگر آپ اجوائن ڈال دو اس طرح تو آپ کو گیسٹرک والی ایشو نہیں ہوتی ہے تو میرے اکثر ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں میں اجوائن ڈال کر دیتا ہوں آپ کا خازمہ صحیح رہتا ہے تو اب یہاں دیکھیں میرے تھا موئی موئی کیا ہوا ہے یعنی یہاں پر افتار ہونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے ہی میری گیس گھائی پوچھ گئی اس سے پہلے ہی گھائی پوچھ گئی میں یہ سوچتے تھے اب آجائے گی اب آجائے گی اب آجائے گی بڑک وہ نہیں آئی ہے میں ویٹ کرتے کرتے تھک گئی یہاں پر میرے رول پڑے میں یہاں پر میرے پکوڑے پڑے میں اور گیس کا کچھ آتا پتہ نہیں ہے اب بچے بھی پریشان کہ میں مہم افتاری کریں گے بکنی کریں گے مجھے بھی فکر ہو رہی تو میں نے پھر کیا کیا کہ بچوں کو بولا ہالی سموسہ اور رول لے آؤ کیونکہ پکوڑے تب تک بننے کا کوئی رذری نہیں آرہ دور دور تک گیس نہیں اور مغرب ہونے میں یہاں پھر دو دی منٹ تا مجھے فکر بچوں کی تھی اپنی نہیں کیونکہ میں تو فرائی ایٹم ویسے بھی نہیں کھاتا میں تو فروٹ سے بھی روزہ کھول لیتا ہے سادی بندی ہی ٹھیک ہوں کہ سادے بندے صحیح رہتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے اس بار میں کمنٹ کر دور مجھے بتائیے گا یہاں میں آپ کو ٹینگ بتانا سکھا رہی ہوں کہ ون ٹیبل سپون میں اتنے بڑے مگ میں صرف اتنا ہی ٹینگ لیا ایک نیمو دال اور فول بھڑ دیا پانی سے یعنی یہ اتنا کھٹا بنا تھا اور ڈکڈاکس والا ٹائپ کی جو ڈرنگ ہوتے ہیں میں نے وہ بنی میں نے کوئی شوگر بھڑ ایٹ ڈنگ گری اور گھر والے نے ایک تیسٹ کیا اس کو میرے ہزبن نے بولا کہ یہ تم کیا پی رہی ہو میں نے کہا میں یہ ہی پیتی ہوں تو یہاں جیسے گیزہ ہی میں نے بنایا ہے چھولے میں نے ساتھ ساتھ بنائے بھوندیاں کیلئے کیونکہ بھوندیاں میری نہیں بھائی تھی بھوندیاں اٹ کر دیتے تو وہ پھول جاتی ہے بچے کھارتے سموزے وغیرہ سب بچے مجھے بولو دے ہزبن نے بولو دے آج آلو میں نے کہا نہیں میں یہ سارے چیزیں بناوں گے مجھے یہ کھانے ہوتے مجھے چیز ہوتے ہیں بھار کے مزہ نہیں آتا مجھے بھی فرائے ایٹم سے کچھ ہونے لگ گیا میں دل ہی نہیں کرتا کہ بناتی سب کچھ ہوں لیکن دل نہیں کرتا چھولے میں نے چھولو اور آلو بوائل کر کے چھولو میں میں نے دلاتا چاٹ مسالہ اس کو میں نے اچھے سے پکا لیا تھا پکانے کے بعد میں نے اس میں دالا ٹاماٹر کھیرہ پیاز ڈالی اور اس میں میں نے ہلکی سوپر سے دھائی ڈالی اور یہ چٹنی میں نے بنا گئے رکھتی امبلی کی میں نے وہ ڈالی یہاں پہ سموزے جو آتے نہ رائیتے وہ بچے ہوئے تھے تو میں نے وہ بھی آئٹ کر دی اور یہ ایسی زبردست کتم کی چاٹ بن گئے مزا آگیا مجھے اور اس کے اوپر میں نے جب وہ نٹس دالے یعنی یہ جو میری نمکو ہے اس میں بادام بھی آئے آپ کے موہ میں خاجو بھی آئے تو آپ کو یہ زبردست لگنے والی ہے چاٹ اوپر سے میں نے دھنیا ونیا دالا چاٹ مسالہ دالا مزیدار بن گئے میری چاٹ کیونکہ میں نے سوچھا تھا کہ یہ ہی میں بناوں گی اور یہ ساری چیز مجھے غصہ بھی بہت آلاتا پتا ہے جب آپ افتار سے پہلے جتنا کام کر سکتا تو نہ کرو افتار کے بعد کام نہیں کیا جاتا آپ کو سستی ہو جاتی جب روزہ کھول کے تو کھانا بیٹھنا ہے اب یہاں پر دیکھیں کس طرح میں نے گندگی مجھے کیونکہ یہاں میں اتنی سپریٹ پر کام کر رہی تھی کیونکہ میں نے کہا تھا وہ لوگ نماز پڑھ کے آ جائیں گے تو دائرہ کچھ نہ کچھ مانگیں کیونکہ سموزے رول بغیرہ انہوں نے اتنا پیٹ بڑھ کے نہیں کھایا تھا تینشن مجھے اتنی تھی یہاں پر کہ میں بچوں کو کھلا دوں ہزبرن کو کھلا دوں سو سر میرے نماز پڑھ کر آئیں گے تو ان کو بھی مل جائے وقت پر چیزیں اور یہاں پر مجھے دھئی بڑے دھنڈے کھایا جاتے ہیں یعنی یہ بھوندیاں میں دھنڈا کر کے دالتی ہوں لیکن یہاں پر جلدی مجھے اتنی تھی افکوس وہ لوگ آ جائیں گے تو مجھے تینشن دیں دس منٹ میں انہوں نے آنا ہے دس منٹ میں میرا ٹارگٹ تھا کہ میں نے دھئی بڑے اور چھولے سب بنا لینا ہے تو میں اس طرح بناتی ہوں یہ بہت یمی بنتے ہیں یعنی وہ جو میں نے میٹھا بنایا تھا دھئی والا پانی دودھ کے ساتھ اس میں میں نے بھوندیاں ڈال دی چاٹھ مسالہ ڈال اور پاپڑی ڈال دی باز میں اتنی ہی سمپل سے بناتی ہوں دھئی بڑے اگر آپ کو اس کو مسالے والی بنانے تو آپ اس میں چٹھنی بھی ایٹ کر سکتے ہو آپ اس میں کٹی بھی مرچ بھی ایٹ کر سکتے ہو وہ پھر مسالے والی دھئی بڑے من جاتے ہیں اندھا آگے جا کے اور رمضانوں میں میں وہ بھی آپ سے شیئر کر دوں گی آپ لوگ کس سے دھئی بڑے مناتے ہو آپ مجھے ریسی بھی شیئر کر دیجے گا میں شاید وہ بھی ٹرائے کروں اچھا لگے میں کیا کروں گے چھولے جو چھولے میں نے فوڈ چھولے کھا لیا فوڈ چھولے کھانے کے بعد نماز میں نے پڑھ لی تھی اب میں یہاں پر دوسرا جو ایٹم لینے لگی ہوں چھولے دالوں گے چھولے کے اوپر میں دالوں گی دو ٹیبل سپون دھئی بڑے اور میں انجوائے کروں گے اپنی چھولے کی چھولے کی چھولے یعنی میں نے اور کچھ بھی نہیں کھایا فرائے ایٹم میں میں نے صرف ایک رول لینا ہے اور ایک چھوٹا سا پکوڑا لوں گی میں زیادہ نہیں ہی لوں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں میں اس سے ہی فول ہو گئی تھی میں نے بھر کے فوڈ چھٹ کائی میں نے بھر کے چھولے کے چھٹ کائی اور یہ ڈرنگ میری وہی ہے میں نے دوبارہ ری ری سٹاک یا نہیں مطلب ری فیل نہیں کیا ہے یہ وہی ڈرنگ ہے جو میں سلو سلو کر کے پی رہی میں کبھی بھی نہ دوننگ اندہ فوڈ میں کبھی بھی کوئی ڈرنگ کبھی بھی کوئی پانی نہیں پیتی ہوں میں آفٹر کھانے سے یا تو پہلے پہ لوں گی یہ کھانے کے بعد پہ لوں گی لیکن دیسے اب تو روزے چل رہے ہیں تو میں ایک ایک سپ لے کے پی رہی تھی تاکہ مجھے زیادہ وہ ہیپینس نہ ہو یہاں پہ 7.45 میں میں نے وائنڈ اپ کہتا ہے ساری چیزیں آٹھ بجے کے بعد میں کچھ بھی نہیں لیتی ہوں اس کے بعد میں صرف پانی پیتی ہوں چائے پیوں گی یہاں پہ چائے بھی میرا ٹائم یہی ہے اور یہ دیلی کی روٹین ہے میری ایسا نہیں کہ یہ روٹین آگے پیچھے ہوگی ہاں جب کہیں بھاہر جانا ہو تو آگے پیچھے ہوگی آئی ہوب آپ کو میرا چھوٹا سا یہ بلوک اچھا لگا ہو تو اچھا لگا ہو تو اپنے لائک کا بھی شیئر کر دینا ہے اور کوشش کروں گے کہ آگے پردر آپ کو شیئر کر سکوں اللہ پیس